وہ چاہتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے ملکے اس تبھائی کا کہانی روکا تھا وہی سے وہ پھر سے شروع کرے وہ اسی ڈاکٹرین کے تحت کام کرتے رہے وہ اس ہاؤس کو انڈرمائن کرے اس آئین کو انڈرمائن کرے وہ صوبے کے حقوق کو سلب کرے اٹھاروی ترمیم کو ختم کرے وان یونٹ قائم کرے اور سیلیکٹڈ راج ایک بار پھر اس ملک میں موجود ہو جنابی سپیکر پچھلی تین سال تو ایک 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 اس ساجس کا حصہ تو ہمارا سامنے تھا اور اس کا ہم بلا بھرا بھی کہتا تھا مگر جو مین کیارکٹرز تھے وہ شاید ملک اور عوان کے سامنے اس طریقہ سے نظر نہیں آئے جنابی سپیکر پلان کیا تھا جو آپ نے روکا جو آپ سب نے روکا وہ تو دس سال کا پلان تھا نا دس سال کا پلان اور اس دس سال کا پلان کو کامیاب کروانے کے لیے کیا صرف ایک عمران خان نیازی موجود کیا صرف ایک سیلیکٹڈ وزیر عظم کا ضرورت تھا یا کسی کوئی اور لوگوں کی ضرورت تھی اگر وہ دس پلان چلتا اور اس ملک کو ایک وان پارٹی سٹیٹ میں تبدیل کیا جاتا تو دوسرے ادارے میں بھی جنابی سپیکر مرڈر آف میرٹ نہیں ہونا تھا اگر اس ہاؤس کو کسی ایک شخص کو ایک پرسنل پروپکریٹی کے تحت ہینڈ آور کیا جارہا تھا دس سال کیلئے کہ آپ یہ ڈاکٹرین کو عمل کرو تو اس ملک میں دوسرے ادارے ہیں ہمارا عالی عدلیہ ہے جس کی تاریخ میں ایک ایسے ایسے ججز موجود ہیں جنہوں نے جنہوں نے ہر ہر عامر کے دور میں ان کے عامریت کو رد کیا جنہوں نے ہر غیر جمہوری قدم کے خلاف ایک ڈیسنٹنگ نوٹ لکھا یہ وہی ججز تھے جنہوں نے قائد عوام شہید ذلفکار علی بھٹو کو سزا موت تلوانے سے امکار کیا یہ وہی ججز تھے جنہوں نے مشرف کو سلوٹ کرنے سے انکار کیا اور جہاں جہاں ایسے بہادر اور غیرت مند ججز ہمارے تاریخ میں ہمیشہ موجود رہے ہیں افسوس کے ساتھ 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 ایسے بھی ججز ہمارے اعلیٰ عدلیہ میں ٹائم گزارا ہے جو کہ اس آئین جن کو جس آئین کا انہوں نے دفاع کرنا تھا اس آئین کا انہوں نے تحفظ نہیں کیا جنہوں نے ہر آمیر کے ساتھ دیا ہر وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ سنایا اور جنابی سپیکر اگر اس ہاؤس کو اس ڈاکٹرین کے تحت کسی ایک آدمی کو دلوانا تھا تو ہمارا جو سپریم کورٹ ہے وہاں بھی کچھ ایسا کوئی سازش پک رہا تھا وہاں بھی اور ہاں بھی یہ ایک اکلیت تو کرائے ہوگا وہاں بھی ایک سازش ہے اس وقت برہ زور اور شور سے چل رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر کوئی ایسا جج موجود ہو ہمارا آلہ عدلیہ میں جو آئین کے ساتھ دیں گے 1973 کے آئین کے ساتھ دیں گے اپنے کام کریں گے اگر ایسا کوئی جج موجود ہے تو ایک سازش تھا کہ اس کو نکالنا تھا جنابی سپیکر ایک وزیراعظم کو دس سال چلانا تھا تو کچھ جسٹسز کو بھی ایکسٹینشن دلوانا تھا تاکہ جب آپ کا دس سال کا ڈاکٹرین چلتا رہا تو ان کو ایک رابض سٹیپ ملتے رہے اور وہ لوگ جو اس سازش میں شریک تھے وہ آج بھی ہمارا آلہ عدلیہ میں بیٹھے ہیں آج بھی ہمارا آلہ عدلیہ میں موجود ہیں اور جنابی سپیکر آپ کا کوششوں کی وجہ سے ایک ادم اعتماد کی وجہ سے جہاں ایک سیلیکٹڈ وزیر عظم کا پلان کو سازش کو آپ نے ناکام کروایا آپ نے وہ سازش بھی ناکام کروایا مرنہ آج تک وہ کام نے تو ہونا تھا میں نے تو ایک یہ پارلمان کا اس ادارہ کا آپ کو بتایا ہے ایک ہمارا دوسرا ادارہ کے بارے میں بتایا ہے ایک اور جگہ ہے جو ادارہ نہیں ہے مگر اس کو ادارہ کہا جاتا ہے جو ہمارا ادارہ منسٹر دیفنس نظر ہی نہیں آتا لیکن ادھر ضرور موجود ہوگا ادارہ منسٹر دیفنس خواجہ آصف صاحب کے نیچے یہ ادارہ آتا ہے اور یہاں بھی ایک سازش تھا جہاں مرڈر آف میرٹ ہونا تھا اور میرٹ کو مرڈر کرتے ہوئے کسی کو اس ادارہ پہ بھی اپنے دس سال پہ مسالت کرنا تھا تو یہاں ایک سیلیکٹڈ وزیر آزم ہوتا وہاں ایک سیلیکٹڈ چیف جسٹس ہوتا دوسرا ایک سیلیکٹڈ چیف عوامی سٹاف ہوتا اور پاکستان میں سیلیکٹڈ مارشل لوگ قائم ہوتا دنیا کو بتاتے کہ ہم جمہور ہم جمہوریت ہم آئینی ملک لیکن اصل مکمکہ یہ تھا اصل ڈاکٹرین یہ تھا اور ہم نے سمجھا کہ ہم نے تو عدم اعتماد کر لیا ہے جمہوریت تو کامیاب ہو گیا ہے سازش ختم اس پہ ہم غلط تھے جناب سپیکر سازش آج تک چل رہا ہے سازش یہ ہے QC1 یونٹ کو قائم کرنا ہے سازش یہ ہے کہ ہمارا NFC ایوارڈ کو ختم کرنا ہے سازش یہ ہے کہ یہ جو آئیں اس کو پھارنا ہے اور اسی ڈاکٹرین کو ایک بار پھر اس ملک پہ مسالت کرنا ہے اب ہم نے سب مل کے اس سازش کو ناکام کروانا ہے مگر اس وقت جو ہے جناب سپیکر یہ کھیل ہمارا ادارہ میں تو نہیں چل رہا نہ کہ کسی اور ادارہ میں چل رہا ہے وہ ادارہ نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہے تو جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہا اور پارلمان ہمارا ہاتھ سے باہر چلا گیا تو ایک ہی جگہ موجود ہے جہاں یہ کھیل ابھی تک جاری ہے اور اس لئے جناب سپیکر اس ٹینھ اپریل پہ اس ٹینھ اپریل ٹوینٹی ٹھینٹی پہ ہمارا گولڈن جوبیلی کے دن پہ اس ہاؤس کے فلوز سے میں اپیل کرتا ہوں ہونڈربل چیف جسٹس پاکستان سے کہ یا یہ وہ عدالت ایک ایسا عدالت بن سکتا ہے جو ہر پاکستانی مانے کے اس آئین کا محافظ ہے ہمارا عدالت اپنا یہ وقار کو بلند کر سکتے ہیں اگر ہونڈربل جب صاحبان آپس میں بیٹھیں اور کسی ایک شخص کسی سیاست کی جو سوچ ہے اس کو الگ رکھ کے اگر وہ آپس میں بیٹھ کے ایک بنچ بن کے ایک کوٹ بن کے اپنے فیصلی سنائیں گے تو جناب سپیکر مجھے یہ I am confident that the consensus of the supreme court of pakistan will be democratic that the consensus of the supreme court of pakistan will be in line with the constitution of pakistan I am confident that the consensus of the supreme court of pakistan can withstand